ایسے میں ایسای بننے کے لیے کیا پرکریہ ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسای بننا کافی سارے نوزوان کے لیے بہت بڑی چاہت ہوتی ہے ایسے میں ایسای بننے کے لیے کیا پورا پروسس رہتا ہے عمر سیما کیا رہتی ہے سیلری کتنی ملتی ہے اس کے علامہ فیزیکل کیا رہتا ہے سبھی باتوں کے بارے میں جانکاری آج کے اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو دی جائے گی تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسای کی جو آپ کی چین پرکریہ ہوتی ہے یہ چین پرکریہ آپ کو تین چرڑوں میں ہوتی ہے مطلب تھری سٹیز میں ٹوٹل آپ کا اگزامینیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کی فائنل میریٹ لیشٹ تیار ہوتی ہے ایسای بھرتی پریچھا کا جو سب سے پہلا چرڑ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ریٹن اگزامینیشن ریٹن اگزامینیشن کو کلیر کرنے والے ابھیارتھی فیزیکل کے اگزام کو دیتے ہیں اور فیزیکل کے بعد ان کا ہوتا ہے پرسنل انٹرویو اور پرسنل انٹرویو کے بعد کیا جو سیلیکشن ہے وہ ہوتا ہے آپ کا فائنل میریٹ یعنی کی آپ نے ریٹن اگزامینیشن میں فیزیکل میں اور انٹرویو میں کتنے انگ کا حاصل کیے ہیں اس کے بعد آپ کے فائنل سوچی جاری ہوتی ہے فائنل سوچی جاری ہونے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پتا چلتا ہے کہ کس کا نام فائنل لسٹ میں ہے جتنے بھی ابھیرثی کا نام فائنل میریٹ لسٹ میں ہوتا ہے وہ سبھی لوگ ایسائی کے پد پر چینیت ہوتے ہیں اب ہم بات کریں آپ کے ایز لیمٹ کی کتنے برس کے ابھیرثی جو ہے یہ ایسائی کی پرچھا دے سکتے ہیں اور ایسائی بن سکتے ہیں تو ایسائی بننے کے لیے سب سے پہلے اگر ہم نیونتم عمر کی بات کریں تو یہ آپ کا نیونتم عمر آپ کا 21 برس رہتا ہے تتہا ادھکتم عمر کی بات کریں تو 28 برس رہتا ہے یہ 21 برس اور 28 برس یہ جو آپ کا ہم نے سمیہ سیما بتایا یہ آپ کے جنرل کٹیگری کے سٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے اگر ہم بات کریں آپ کے OBC اور SCST کٹیگری کے سٹوڈنٹ کے لیے تو اس میں ان لوگوں کو عمر میں کچھ چھوٹ بھی دی جاتی ہے جیسے جتنے سارے OBC کے عبیرتی ہیں ان کو تین ورس کی چھوٹ ملتی ہے اس کے ساتھی ساتھ اگر ہم SCST کے عبیرتی کی بات کریں تو ان کو پانچ سال کی چھوٹ ملتی ہے اور اس طریقے سے آپ کے ایز میں ریلکسیسن دیا جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں آپ کے فیجیکل کا کہ فیجیکل کا کیا کرائٹیریہ رہتا ہے آپ کا تو فیجیکل کی کرائٹیریہ کے لیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے جنرل کٹیگری کے سٹوڈنٹ کے لیے کی جنرل کو فیجیکل میں کیا ہوتا ہے جنرل کٹیگری کی فیجیکل کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا اور بھی سارے پروسیس کیسے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے جنرل کٹیگری کے فیزیکل کی تو اس کی جو لمبائی ہوتی ہے آپ کی ایک 65 ہوتی ہے مطلب 165 سنٹی میٹر آپ کا لمبائی ہونا چاہیے چھاتی کی بات کریں تو چھاتی آپ کا 83 سنٹی میٹر ہونا چاہیے اور فلانے کے پس چھاتی آپ کی 87 سنٹی میٹر ہونا چاہیے رننگ کی بات کریں تو پچیس منٹ میں آپ پانچ کلومیٹر اگر دور لیتے ہیں تو یہ آپ کے فیزیکل کا سٹینڈرڈ رہتا ہے یہ آپ کا نورمل فیزیکل ہے آپ کا جبکہ اگر ہم فیزیکل آپ کے ریزارڈ کٹیگری کی بات کرتے ہیں یعنی کی OBC اور SCST کے سٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں جن کا ریزارڈ کٹیگری ہوتا ہے ان کے لیے لمبائی 160 سنٹی میٹر آوستیک ہے چھاتی آپ کی 80 سنٹی میٹر آوستیک ہے اس کے ساتھی ساتھ فلانے کے پسچات جو ان کی چھاتی ہونی چاہیے وہ آپ کی 85 سنٹی میٹر ہونی چاہیے دور کی بات کریں تو پچیس منٹ میں ان کو پانچ کلومیٹر کی دور پوری کرنے پڑتی ہے مہیلہ ورگی کی فیزیکل کی بات کریں یعنی کی کوئی اگر گرل کانڈیگریٹ ہے اور وہ SI بننا چاہتی ہیں تو ان کے لیے جو فیزیکل کی کریٹیڈیا رہتا ہے وہ آپ کا رہتا ہے لمبائی کی بات کریں تو 150 سنٹی میٹر چھاتی پھولانے کے پسچات چھاتی یہ سب نوٹ ریکوائیڈ دور کی اگر ہم بات کریں تو پندرہ منٹ میں ان کو ڈھائی کلومیٹر کی دور لگانی پڑتی ہے مہیلہ عبیرتیوں کے لیے آویدن کی بات کریں تو پرتی ورس اور آپ کی جب بھی SI کی ویکنسی آتی ہے یہ لوگ سیوہ آیوک کے دورہ اس کی ویکنسی نکالی جاتی ہے جس کی سوچنا آپ کو لوگ سیوہ آیوک کے افیشل ویب سائٹ پر بھی دے دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ اخبار کے مادھیم سے بھی آپ کو پرقاسد کر کے یہ بتا دیا جاتا ہے کی SI کی بھرتی نکل چکی ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کے SI بھرتی پرکچھا ہوتی ہے اب ہم بات کریں اگر ریٹن ایگزامینیشن کی SI بھرتی پرکچھا میں تو SI بھرتی پرکچھا میں جو آپ کے ریٹن ایگزامینیشن ہوتے ہیں اس میں آپ کے دو پیپر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جتنے سارے ابھیارتھیں ریٹن ایگزامینیشن کو کوالیفائی کرتے ہیں ان سبھی کے لیے ایک فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے فیزیکل ٹیسٹ میں وہی آپ کا لمبائی میزر کیا جاتا ہے آپ کا سینہ میزر کیا جاتا ہے دور لگوائی جاتی ہے اونچی کود لمبی کود گولا فیک اتیادی یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ کی یہ آپ کے فیزیکل کے انترگت آتے ہیں یہ آپ کی فیزیکل کا کرائٹیریا رہتا ہے اگر آپ نے فیزیکل کو بھی کوالیفائی کر لیا اس کے بعد جو آپ کی میڈیکل پرکشہ ہوتی ہے اس کو بھی اگر آپ نے کوالیفائی کر لیا ریٹن اگزامینیشن کے بعد یہ سارے پروسس ہیں اگر آپ ان سبھی پروسس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو نشجت فائنل میریٹ آنے کے بعد اگر آپ کا نام فائنل میریٹ لسٹ میں رہتا ہے تو آپ جو ہے عیسائی کے پد پر چاہی نیت ہو جاتے ہیں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ایک بار آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا